کسی بچے کی ولدیت کی تزدیق کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا جا سکتا سلسلہ شروع ہوا تو معاشرے میں بچوں کو حق سے محروم کرنے کے لیے بے عزت کیا جائے گا فیملی عدالت میں بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی درخواست پر وقلہ نے مخالفت میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ پیش کر دیا تفصیلات شاہین عطیق سے جانتے ہیں شاہین فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے جی مہنگائی کے دور میں والد نے اپنے بچوں کو خرچہ دینے سے اپنی جان بچانے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کی درخواستیں جو ہے وہ یہاں پر فیملی عدالتوں میں دینی شروع کر دی ہیں کہ بچہ جو ہے یہ ہمیرا نہیں ہے لہٰذا میں اسے خرچہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا عدال کے اندر محمد عاشق ایڈوکیٹ اور وسیم راجپوت کی طرف سے ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کی پیش کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ کسی بچے کی ولدیت کی تصدیق کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ آہ نہیں کرایا جا سکتا یہ غیر قانونی ہوگا یہ آہ اس فیصلے میں کیا کہا گیا میں پاس یہاں پر محمد عاشق ایڈوکیٹ موجود ہے ان سے ہم اس حوال سے بات کرتے ہیں عاشق صاحب یہ بتائی گا کہ آہ جو آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ دی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے جو مجودہ سپریم کورٹ کی جو ہم نے پیش کی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی باپ بچے کی ولدیت کی تصدیق کے لیے ڈی این اے کی درخواست نہیں دے سکتا وہ غیر قانونی ہوگی اس میں یہ پی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی پی آل ڈی دوزار پندرہ ایسی تین سو ستائی اسی طرح ایک ہائی کورٹ کے بھی یہ ہے درخواست ججمنٹ دوزار سولہ ایل ایسی نو سو پانچ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے بچے کی ولدیت کی تصدیق کے لیے ڈی این اے کی درخواست نہیں دے سکتا دیتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوگی خارج کی سفر ہوگی اچھا یہ بتائیں کہ اس میں یہ جو درخواستیں آ رہی ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں سر یہ اسی طرح آ رہی ہیں کہ ایک بندے کو بچے کا خرچہ دینا پڑتا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے باغنے کے لیے اپنی خرچے سے جان بچانے کے لیے وہ یہ درخواست دے دیتا کہ کچھ ہمارا ٹیم گزر جائے گا ڈالت نے یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا آنے کے اوپر دونوں فریقین کو چوبیس یہ نوٹس جانی گیا بہت شکریہ آپ کا